چھترپور میں جمین ویوات کے چلتے کھیت مالک کے بیٹے نے اپنے ہی بٹائیدار کسان کی کلھاڑی سے ہتیا کر دی بٹائیدار پچھلے دو سالوں سے گرام گورکپورا میں آ کر کھیتی کا کام کر رہا تھا پولیس نے آروپی کو گرفتار کر اس کے قبضے سے خون سے سنی کلھاڑی جفت کر لیے بھگوہ تھانا کے گورکپورا گاؤں میں پچپن ورشی بھین لوڈی پڑوس کے گاؤں پنواری میں رمیج دوے کے کھیت کو پہلے دو ورشوں سے بٹائی پر لے کر کھیتی کا کام کر رہے تھے گجرے سوموار کو بھین لوڈی اور اس کا بیٹا رام کشن لوڈی پورے دن کھیتوں میں سویا بین کی بہائی کرتے رہے آگلے دن بھین کا خون سے لطپہ شب ملا اس جگن واردات کے پور ورات میں کھیت مالک کا بیٹا چندروان شراب کے نشے میں کلھاڑی لے کر گاؤں میں گھومتا نجر آیا تھا مرتک کے پتر رام کشن لوڈی نے پولیس کے آدھکاریوں کو بتایا کہ ان کے پتا کا ویواد و بحث اکثر جمین بٹائی کو لے کر چندروان سے ہوتی رہتی تھی مرتک کے بیٹے کا آروپ تھا کہ جمین ویواد کو لے کر ان کے پتا کی حتیہ چندروان نہیں کی ہے مرتک کے بیٹے کی ریپورٹ پر پولیس نے آروپی کو گاؤں کے اسکول کے پاس سے رکھت رنجت قرالی سائد گرفتار کر لیا بھگوہ تھانے میں زمینی ویواد کو لے کر کل رات کو گھٹنا کرم ہوا جس میں ایک ویتی کے مرتی ہو گئی ہے اس میں بھی ویدی انسار ہم لوگوں نے کاروائی کرتے ہوئے جو آروپی تھا مہج کچھ گھنٹوں کے اندر راؤنڈ اپ گرفتار کیا ہے اور آگے کاروائی کی جاری ہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعہ پار سے ادیوگوں تھا راج دیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز